بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے امید دے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی چٹھ پٹے چٹھارے دار سی چینل چارٹ کی ریسیپی لائی ہوں اتنی مزیداری چینل چارٹ بنے گی کہ کھانے والا تو واہ واہ کر کے کھائے گا اتنی لذیذ منٹوں میں بننے والی کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور مسارے بھی کوئی خاص نہیں بہت سمپل مساروں کے سب لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار تھی تو ویڈیو بلکل بھی اس کی بھی نہیں کرنی آج کی تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو اس کے لئے ہم نے یہ کالی چینل اس کو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا تھا تاکہ تائم ہمارا بچ جائے تو یہ چینل چینل بوائل ہے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آئل لیا آئل اچھا ہم نے زیادہ نہیں لیا تھوڑا سا آئل لیا جب تک تھوڑا سا آئل اچھا براؤن سانی ہوئی تھا اتنی دیر ہم نے اس کو زیرے کو آئل میں پکانا ہے تو بس زیرہ ہمارا ہو گیا اب اس میں شامل کر دیں گے چنے جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھیں اچھا ہی میں نے کالے چنے والے کالے چنہ چاٹ بنا رہے ہیں کالے چنوں کے چاٹ بہت ہی مزیدار بنتی ہے جیسے کہ رمضان میں تو بہت غزب کی ریسپی ہے اب اس میں گئے مسالے مسالوں میں پسہ دھنیا کٹی لال میں چھلتی پودر اور نمک اچھا سب چیزیں میں نے ہارف تیسپون لیتی اب مسالوں کو چنے کے ساتھ اتنی دیر پکانا ہے تاکہ اس کا مسالوں کو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اور یہ تھوڑا سا جو ہم نے اس میں آئل ڈالا تھا وہ نظر آنے لگی بہت ہی جلدی سے بننے والے ہیں یہ چنہ چاٹ آپ اس کو افتار میں بنائیں یقین جانے جب آپ اس کو افتاری میں بنائیں گے تو روزدار تو آپ سے خوش ہو جائیں گے بلکہ اتنی مزیدار یہ چنہ چاٹ بنے گی کہ اس کھانے والے جو واہ واہ کر کے کھائے گا تو یہ دیکھیں بس چنے ہماری جو ہے ماشاءاللہ اچھے سے مسالے کے ساتھ اس کو ہم نے اچھا سا مکس کر رہے ہیں اچھے دیکھیں مسالے بھی وہی سب مسالے جو ہمارے پاس گھر میں کچھن میں موجود ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تھوڑا ٹائم ہو گیا اور دیکھیں یہ مسالے جو ہے بلکل اچھے سے اس میں پک گئے ہیں مسالوں کا کچھپن ختم ہو گیا آئل نظر آ رہا ہے اب اس میں میں نے شامل کر دی امری کھٹاس کے لیے جس کو میں نے امری کو میں نے تھوڑی دیر بھگو دیا تھا اس میں سے بیج نکال دیا پھر باقی جو امری تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ٹھیک ہے یہ کھٹاس کے لیے ہم نے اس میں ڈالیں سے بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا اس میں بس امری کو بھی ڈال کے ہم نے دو تین منٹ چمچ چلاتے پہ پکانا ہے ہم نے اس کو زیادہ دیر نہیں پکانا ہے امری ڈال کے بس امری ڈال کے تھوڑی ہی دیر ہم نے اس کو چمچ چلاتے پہ پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے اور بہت ہی مزیدار سی آج کی چنہ چاٹ بن رہی ہے میرے کہنے سے ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ دارہ آپ لوگ کی فیملی میں سب شوق سکھائیں گے بلکہ مزی لے کے کھائیں گے اتنی مزیدار یہ بنے گی چنہ چاٹ تو بس دیکھیں امری ڈال کے ہم نے جو ہے چنوں کے ساتھ تھوڑی دیر اس کو پکا لیا ہے بس چنیں جو ہے ہمارے تقریباً almost run ہو چکے ہیں تو بس اب ہم نے اس کو نکال لیتے ہیں باول میں بہت ہی مزیدار سی آج کی چنہ چاٹ ہماری یہ ready ہو رہی ہے اور بہت زیادہ مسالے بھی ہم نے اس میں بھر بھر کے دیکھیں نہیں ڈالے کتنے سمپل اس میں مسالے گئیں اور اتنی سمپل مسالوں کے ساتھ ہماری چنہ چاٹ ready ہوگی بس اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں باول میں ہم نے نکال لیا اب اس میں اور کچھ چیزیں جائیں گے جس سے ہماری جو چنہ چاٹ بہت ہی مزیدار سی ہونے والی ہے تو اس میں اب سب سے پہلے ہم شامل کریں گے چاٹ مسالہ جس سے یہ کہ بہت زبدہ سی ہماری جو چاٹ ہے بہت ہی چٹ پٹی اور چٹھارے دار سی بنیں گے تو ایک کھانے کا چمچہ بھر کے میں نے شامل کر رہا ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں لیا ہے ہرہ دھنیا پودینہ ہری میرچ اور جو ہے ایک ٹوماٹر چھوٹے چھوٹے سے کٹے ہوئے پیاز بہت باریک چاپ کیوئے اور ابلے ہوئے آلو جن کو میں نے کٹ کر لیا تھا بس یہ ساری چیزیں اس میں چل گئے ہمیں ساری چیزوں کو ڈال کے اچھا سا بس ہم نے ملا لینا ہے اور ہو چکی ہے ہماری بہت ہی مزے دار چٹ پٹی چٹخاردار چٹ چانہ چٹ ریڈنگ اگر آپ چاہئیں تو اس میں بہت ہی اشانی مزے دارا جب آپ اس کو افتار میں بنائیں گے تو یقین جانے روزدار جو نہ خوش ہو جائیں گے اور سب واہ واہ کر کے ہائیں گے اتنی مزیدار بنتی ہیں دیکھیں بننے بھی کتنی سمپل ہیں لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار سی ہے جب آپ اس کو ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی مزیدار ہماری یہ چنہ چاٹ ریڈی ہوئی ہے اور یہ ہم نے اب اس کو ڈش میں نکال لیا ہے جو ہے اس میں پلیٹ میں نکال لیا ہے کیونکہ چنہ چاٹ ہماری ہو گئی ہے ریڈی انشاءاللہ تعالی کل پھر حاضر ہوں گی ایک اور ایسے پی کے ساتھ جب تک کے رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ